دنیا کے تمام مصیبتوں سے نجات پانے کے دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنن ابی داود سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی بھی روایت ہے یہ دعا دنیا کے تمام مصیبتوں سے نجات پانے کی یہ دعا ہے انسان ترہ ترہ کے مصیبتوں میں پریشان ہے مبتلا ہے لیکن اسے نجات کا ذریعہ نہیں ملتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے بتائے ہوئے دعا ہے جو قرآن آدیس سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل کیا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے انہی دعاوں میں سے ایک یہ دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام تین بار پڑھ لیتا ہے دنیا کے تمام مصیبتوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے محفوظ فرما دیتے ہیں اب انسان کو صبح شام کیسے پڑھے کس طریقے سے پڑھے وقت کون سا ہو ہر ایک چیز کرنے کا ہر ایک کام کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اسی طریقے سے اس دعا پڑھنے کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کو متین کیا ہے تو جو شخص مغرب بعد مغرب کے نماز پڑھنے کے بعد سنت سے فارغ ہو جانے کے بعد یا فرض نماز پڑھنے کے بعد جو اسکار پڑھتا ہے انہی اسکاروں میں ملا کر اس کو پڑھ لے تین بار تو دنیا کے تمام مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گا جنات سے محفوظ خبیص سے محفوظ اور کینسر سے محفوظ آٹ اٹیک سے محفوظ یہ دعا تمام مصیبتوں سے انسان کو حفاظت کرتی ہے بشرتے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ایمان ہمارا پختہ ایمان ہو اور اس دعا پر اعتماد ہو تو یہ انسان کے لئے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے موسیقی